کچھ جماعتیں ہیں جسا کہ حضب تحریر ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ میں تو آپ سے خیال بار بار ظاہر کیا ہے جمہوریت جو کہ ویسٹ کی جمہوریت ہے جو اصل جمہوریت ہے وہ کفر ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے عوامی حاکمیت ہمارے نظر عوامی یا خواسی کوئی بھی انسانی حاکمیت کفر ہے حاکمیت اللہ کی ہے دیکھئے اس یوں سمجھئے خدافت کا نظام کیا ہے اسنشلی وہ آج سے یوں سمجھئے کہ سو سال پہلے ہندوستان میں کیا نظام تھا ہمارا بادشاہ یرملکہ لندن میں جلی میں کون تھا؟ وائس رائے اچھا اب ان کا کیا آپس میں ریلیچنشپ تھا؟ جو بھی کوئی حکم آئے ہز مجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر مجسٹیز گورنمنٹ کا وہ تو وائس رائے کے ذمہے اسے ناظر بر نافذ کریں وہ اس کے در ترمیم خود نہیں کرستا جہاں کوئی حکم نہیں ہے یہ وائس رائے کا کام ہے کہ وہ لوکل حالات میں یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں کہ سلطنت کے لیے کیا چیز مناسب ہوگی کیا پالیسی بہتر ہوگی وہ اس پر قدم اٹھا سکتا ہے یہ ہے وائس ری جنسی اور یہ ہے خلافت اللہ کا حکم آگیا وہ تو امپلیمنٹ ہوگا جہاں نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ ذاتی اجتحاد اب پہلے کیا تھا؟ حضور کے زمانے تک خلافت کیا تھی؟ دبوت پر تکرافت تھی کوئی غیر نبی خلیفہ نہیں تھا دعوت خلیفہ ہے نبی ہے اب ان کا ہارک لائن ہے کلیکشن ہے اللہ کے ساتھ وائی کا جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہا ہے جہاں حکم نہیں ہے اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے کام لے رہے ہیں حضور تک یہی معاملہ رہا اب حضور کے بعد آ کر وہ شخصی خلافت ختم ہو گئی اب یہ کلیکٹیو خلافت ہے اسی لئے یہی وجہ ہے کہ جب دعوت سے خطاب ہوا تو یا دعوتو انہ جعلناکا واحد کی ضمیر ہے خلیفتاں سے اللہ اور جب مسلمانوں کی خلافت آیا تو کم آیا ہم آیا اب ہوں نہیں ہے یہاں کوئی ایک شخص نہیں ہے خلیفہ اب خلیفہ جو ہے مسلمان قوم امت ہے اب وہ امت اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے خلیفہ بنائے گی جیسے پہلے جو حاکمیت تھی ایک فرض کی تھی اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد ان کیا کیا حاکمیت عوام کی ہو گئی اب عوام کیا کریں گے سب حاکم ہو گئے اب وہ ووٹ دیتے ہیں ووٹ دے کر جس کچھ انہوں نے چلیے اب وہ حاکم ہو گئے بلکل پہلے چیزیں ہیں یہ فرق صرف یہ ہے کہ ایک ہے حاکمیت ایک ہے خلافت باقی یہ دوروں چیزیں متوازی ہیں ملکہ